پی ٹی آئی کا چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخابات کے بائیکارٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی نے چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پی ٹی آئی کے پانچ سینٹرز کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین کے مطابق سینٹ اراکین کی کل تعداد 96 ہے جس میں تمام صوبوں کی اقصہ نمائندگی ہے سینٹ میں خیبر پخت امخواہ سے 23 اراکین کی تعداد پوری نہیں الیکشن کمیشن نے خیبر پخت امخواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کیے ہیں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ایوان کے اراکین کی تعداد پوری کرنے تک ملتوی کر دیا جائے طریق انصاف نے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے خلاف سیکرٹری سینٹ کو بھی درخواست جمع کرا دی ہے درخواست پر سینٹر زرکا تیمور سیف عبدو فلق ناز چترالی فوزی ارشد اور سیف اللہ نیازی کے دستخط بھی موجود ہیں عمران بشرا بی بی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت سابق وزیراعظم عربان جیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات نہ کروانے کے عدالتی حکم پر عمل درامت کیس کی سماعت ہوئی جس میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے استفسار کیا کہ عدالت کے حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفیس کو متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے آج ہی اگاہ کرنے کی ہدایت کیا اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو عدالت طلب کر دیا سماعت کے آغاز پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے استفسار کیا کہ ہم نے ہدایت کی ساتھ درخواست امٹا دی تھی جس پر دستخط گزار کے وکیل عثمان گل نے جواب دیا کہ ہم نے اسی عدالت کے حکم پر عمل درامت کیا درخواست دی ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمانگز دیا کہ آپ توہین عدالت کی درخواست فائل کریں ہم کاروائی کریں گے کیسے عدالتی حکمات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے وکیل عثمان گل نے صدا کی ہے کہ عید پر ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے یہ جیل حکام کے اختیار میں بھی ہے آئیم ایف کا کیپٹو پاور پلانٹس کے گیس ٹاریف آر ایل این جی کے برابر کرنے کا مطالبہ آئیم ایف نے حکومت سے کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس ٹاریف میں یکم جولائی دوہزار چوبیس پچی سے آر ایل این جی کی قیمت کے برابر اضافے کا مطالبہ کیا ہے تاہم وزارت دوانائی کے سینئر حکام نے بتایا ہے کہ ملک کی سنت جو کیپٹو پاور پلانٹس چلا رہی ہے کا یقیناً اس پر سخت رد عمل ہوگا لیکن حکومت کے پاس کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمت آر ایل این جی کی قیمتوں کے برابر بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا جیسا کہ سی پی پیز کی کارگردگی تیس سے پینتیس فیصد ہے اور سیادہ تر سی پی پیز سوئی صدران نیٹورک میں نصب ہیں جن کے گیس ٹیریف میں اضافہ کیا جائے حکام وزارت دوانائی کا کہنا تھا کہ حکومتی عوضے داروں نے سی پی پیز کو قومی بجلی کے گریڈز پر منتقل کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے دسمبر 2024 تک کا وقت مانگا تھا جس کے ان میں سے بہت سے نیشنل گریڈز سے منسلک نہیں ہیں لیکن آئی ایم ایف اس بات پر زور دے رہا ہے کہ یکم جولائی 2024 سے لاغو ہونے والی آر ایل این جی کی قیمت تک ان کے ٹیریف میں اضافہ کے ساتھ یہ کام جون 2024 تک مکمل ہونا چاہیے اپنے فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی چیف جسٹس پیشاور ہائی کورٹ فل کورٹ ریفرنس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پیشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم نے کہا کہ اگر کوئی سائل سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت کے دن حاضر ہوں 31 سال کے عرصے میں 15000 فیصلے دیئے جسٹس محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ 15000 فیصلوں میں 509 فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے ان میں سے بھی 289 کو عدالت عزمہ نے برقرار رکھا پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا گیا ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی انہوں نے کہا ہے کہ ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چھکانی پڑی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہائی کورٹ پر دستوی نمبر کا ججھ تھا جب مجھے آرمی پبلیک سکول کمیشن کی انکوائری سومپی گئی کمیشن کی انکوائری میں ہم نے اے پی ایس فیملیز و دیگر گواہان کے ساتھ آرمی آفیسرز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ سینئر جسٹس اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے نام صد چیف جسٹس ہیں ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی رہے گی